سلام علیکم پیاری بہنوں پیاری بیٹیوں امیدیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں آج میں ٹاماتر کی پانیری کے ٹرانسپرانٹ کرنے آئی ہوں یہ میں نے اپنے گملے میں لگایا ہے دیکھیں یہ میری ماشاءاللہ سے بھوٹیاں بن گئی ہیں جرمنیٹ ہو گیا ہے ایک یہ دو یہ تین ہے چار اس کو میں نہیں کروں گی یہ اس کا سائز زیادہ بڑا ہو گیا ہے یا نہ یہ مرجھا جاتا ہے جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں پانچ ان سے یہ مرجھانے قطر ہے میں ان کو کروں گی ٹرانسپرانٹ ٹرانسپرانٹ اس لیے کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم ایک بڑے گملے میں بہت سارے بیٹ ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں تو یہ قریب قریب میں یہ پانیری پودے بننے لگتے ہیں اگر ہم اس کو نہیں لگائیں گے دوسرے سپیس میں لگائیں گے کھلا سپیس میں لگانا ہوتا ہے اگر ہم نہیں لگائیں گے تو روٹ بانڈنگ ہو جائے گا آپس میں جڑ ایک دوسرے کو چکڑ لیں گے پھر یہ دیرے دیرے منچا جائیں گے پودا مر جائے گا اسی طرح سیڈنگ ٹرین میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ایک بیج ہم لگاتے ہیں وہ چھوٹا سپیس ہوتا ہے بعد تب ہم پودا بن جاتا ہے اور ہم اس کو نہیں نکال رہے ہیں اس کو کیر نہیں کرے تو پودا تھوڑی دیر بننے کے بعد آئیستہ ایستہ خود ہی روٹ بانڈ ہوتا ہے اس کا اور خود ہی مر جاتا ہے اس طرح اس لئے میں اس کا ٹرانسپلانٹ کرنے آئی ہوں وہاں شام کا ٹائم میں کیا جاتا ہے ٹھنڈے ٹائم میں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے چونکہ ابھی شام ہو چکی ہے میں نے سوچا اس کا طریقہ ایسا ہے کہ اس کو اس طرح سے کر کے اس طرح مٹی کے ساتھ آپ اس کو پنیروی اٹھائیں اس طرح دیکھیں میں اس کو یہاں اور رام سے اس کو ادھر لگا دوں اب دیکھیں یہ میرا ایک پودا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے مٹی کے ساتھ اس طرح سے پیاری بینوں ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں پودے کے ساتھ ایسی جڑ میں مٹی ہونے چاہیے پنیری کا پھر آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کریں دیکھیں یہ مجھے ایک پالک لگا ہوا ہے فیلال مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو یہاں لگا دیں دیکھیں یہ مٹی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی یہ پودا بنے گا ٹرماتر کا اللہ نے چاہا تو اس میں پھول بھی آئیں گے اور پھل بھی آئیں گے اس سے پھل پھول بھی زیادہ ہوتے ہیں پھول ہلتی ہوتا ہے اور آپ کی محنت وصول ہوگی انشاءاللہ اللہ یہ ٹرانسپلانٹ کرنا ان کو ضروری ہے یہ میں اس کو یہاں لگاؤں تھوڑے پاس لے اور یہ اس طرح سے اس کو اس طرح ہلکہ ہلکہ مٹی سے دباؤں گے تکہ یہ مٹی خود اپنا جگہ بنا رہا ہے اس کو میں اس لیے ہاتھ لگاؤں گی کہ یہ ابھی ماشاءاللہ سے یہ پودا جو پانیری بڑا ہو گیا چار انج سے بڑا ہو گیا پہنو یہ ہماری پانیریاں یہ بھوٹیاں بلکل ہماری پیملی کا طرح ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری بچوں کی طرح ہوتے ہیں ہم اس پودے کو بہت خیال رکھتے ہیں جنگلی سنڈیوں سے بچاتے ہیں دیست ہوا کی تھوڑیوں سے بچانے کوشش کرتے ہیں گرم ہوا سے زیادہ سرز ہوا سے بچاتے ہیں اس کے غزائیت کے لیے بھرپور خیال کرتے ہیں اور آگے کے ایکسپیٹیشن کرتے ہیں کہ اچھے تچھے ہمیں ان سے ریزلٹ ملے اور یہ ہماری فیملی کی طرح ہی ہم اس کو خیال رکھتے ہیں آپ اپنے فیملی سے پیار کریے اپنے بچوں کو بہت خیال رکھئے اور اپنے سراؤنڈنگ کو خصورت بنائیے اور اللہ کا ذکر اور خوف سے اپنے دل کو ذرخیص کریے اور انشاءاللہ آپ کا دل ایسے ہی طرح تازہ رہے گا جس طرح اللہ کے یہ شاہکار ہیں یہ ہرہاں بھرا پودا ہے ویڈیو اچھے لگے تو ضرور ہوتلا مڑائی گا پیاری بہنوں ویڈیو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا اللہ فیس